ہائی وری ون آپ سبی کا ہماری ٹوپ شیل پر ویلکم ہیں آج کے سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ٹنٹ اردو کے نساب میں شامل ایک اہم مضمون ہے ہندوستان تہذیب کے اناثر اس کے مصنف ہیں سید احتشام حسین اس سے متعلق اہم سوالات و جوابات ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ اس بار یو پی بورٹ کا اگزام دینے والے ہیں تو یہ سیشن آپ کے لیے ہے کیونکہ یہ سیشن آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والا ہے تو اگر آپ اس چینل پر فرس ٹرم وزٹ کرنے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ساتھی ساتھ میں اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے سیدھے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہی اور اپنے اگزام کی شاندار پرپریشن کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے امپورٹنٹ کلاس آج کس کلاس کا ہمارا پہلا کوشن ہے مضمون ہندوستانی تہذیب کے اناثر کے مصنف کون ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے لیکن اگزام میں یہ کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کچھ اس پرکار کے بل سکتے ہیں پہلے آپشن میں ہے کلیب الدین حمد دوسرے میں ہے تو شاہ محسین تیسرے میں آلہ مسرور اور چوتھے میں ہے علامہ شبی نومانی تو جواب ہمارا سیدھا سیدھا ہو جائے گا دوسرا آفشن یعنی سید احتشام حسین لیکن اس کوشن آپ کے سامنے احتشام حسین کی سنے ولادت کیا ہے یعنی آپ کی پیدائش کم ہوئی ہے آپ کی پیدائش کم ہوئی ہے انیس سو بیس میں ہوئی ہے انیس سو بارہ میں ہوئی ہے انیس سو پندرہ عیسوی میں ہوئی ہے اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی انیس سو بارہ عیسوی اس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے احتشام حسین کی جائے ولادت کیا ہے یعنی آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے جنت آپ کا جنت کہاں ہوا ہے پہلے آفشن میں ہے آزمگڑ دوسرے میں ہے دہلی تیسرے میں ہے کانپور اور چوتھے آفشن میں ہے لکھنو تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آفشن یعنی آزمگڑ نیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے احتشام حسین کا انتقال کب ہوا پہلے آفشن میں دیکھئے نائنٹین سیونٹی نائن میں نائنٹین سیونٹی سیونٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی فائف میں تو نوٹ کر لیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرے تیسرا آفشن یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو نیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کس کی تصنیف بہت ہی اہم کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کس کی تصنیف ہے آلہ مصروق کی ہے کلیم الدین احمد کی ہے محمد حسن کی ہے یافر سیر احتشام حسین کی ہے تو ہمارا جواب ہو جائے گا چوتھا آفشن یعنی سیر احتشام حسین نیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے درزل میں احتشام حسین کے سفرنامے کی نشان دہی کیجئے پہلے آفشن میں آپ کے سامنے مسافران لندن دوسرے میں سفرنامے کیوبا تیسرے میں ابن بطوتہ کے تعاقب میں اور چوتھے آفشن میں ساحل و سمندر تو اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا نوٹ کر لیجئے گا ہمارا چوتھا آفشن یعنی ساحل و سمندر دیکھیں پہلے آفشن میں مسافران لندن اس کا آپ کی اقزام سے اقزام میں یہ نساب میں تو نہیں لیکن جانکاری کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں مسافران لندن جو ہے یہ سرسید احمد خان کا جو کی علیگرد تحریک کے بانی ہے اور علیگرد مسلم یونسٹی کے بھی آفی بانی ہے سفر نام کیوبا کس کا ہے تو یاد رکھیں گے فیض احمد فیض فیض کی غزل بھی آپ کے نساب میں شامل ہے تو اسے ابھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں فیض کی غزل آپ کے نساب میں شامل ہے ابن بطوتہ کے تعاقب میں یہ کس کا ہے ابن انشاء کا اسے بھی آپ یاد رکھیں گے ابن انشاء ٹھیک ہے ضرور یاد رکھیں دیکھیں فیض آپ کے لئے اہم ہے فیض کی جو پیدائش میں یاد رکھیں گا انیس سو گیارہ اسی میں سیالکورٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور انیس سو چورہسی اسی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے لیس کوشن دیکھیں گا آپ کے سامنے زیل میں ایتشام حسین کے افسانوی مجموعے کی نشان دہی کیجئے پہلے آپشن میں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ویرانے دوسرے میں ہیں واردات تیسرے میں ہم وحشی ہیں اور چوتھے آپشن میں ہے دانا و دام تو اب مجھے بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی ویرانے نوٹ کر لیجئے گا بہت اہم کوشن ہے لیکن واردات جو ہے یہ منشی پریمچن کا افسانوی مجموعہ ہے آپ چاہے تو نوٹ کر لیجئے گا ہم وحشی ہیں یہ قریشنی چندر کا افسانوی مجموعہ اسے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں دانا و دام یہ راجن سنبیدی کا افسانوی مجموعہ ہے اسے بھی آپ یاد رہ سکتے ہیں دانا و دام یہ راجن سنبیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے چلی بڑھتے سیدھے نیکس کوشن کی طرف اردو عدب کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے پہلے آفشن میں علامہ شگلی ہیں دوسرے میں اعتشام حسین ہیں تیسرے میں کلیم الدین احمد ہیں اور چوتھے میں آل احمد سرور ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا نوٹ کر لیجئے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی سید اعتشام حسین اس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے مضمون ہندوستان تحزیب کیا ناصر اعتشام حسین کی کس تصنیف سے ماخوز ہے دیکھیں شروعات میں بات آپ کو کلیر ہو گئی کہ ہندوستان تحزیب کیا ناصر یہ مضمون کس کا ہے سید اعتشام حسین کا اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو مضمون ہے ان کی کس کتاب میں شامل ہے یا کس کتاب سے ماخوز ہے پہلے آفشن دیکھئے عدب اور سماج ہے دوسرے میں تنقید اور عملی تنقید ہیں تیسرے میں دوقع عدب اور شغور ہیں اور چوتھے آفشن میں تنقیدی جائزیں بہت اہم کوشن ہے امپورٹنٹ بھی ہے اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھے آفشن یعنی تنقیدی جائزیں نئے سکوشن دیکھئے آپ کے سامنے تہذیب سے کیا مراد ہے ایک مختصر سوال اس کا جواب آپ کچھ اس طرح سے اگزام میں لکھ سکتے ہیں تہذیب سے کسی قوم یا ملک کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام اہم پہلوں سے مجموعی طور پر پیدا ہونے والی وہ انتیازی خصوصیات مراد ہوتی ہیں جنہیں اس ملک کے لوگ عزیز رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تہذیب کہتے ہیں نئے سکوشن دیکھئے آپ کے سامنے بھکتی تحریک کسے کہتے ہیں وہ روحانے تحریک جس میں مذہبوں کی بنیاد وحدت یعنی ایک مذہبوں کی بنیاد وحدت یعنی ایک ہونے پر زور دیا جاتا تھا اور ذات پات کی مخالفت کی جاتی تھی یعنی خدا کیا ہے ایک ہے اس بات پر زور دیا جاتا تھا جملے معترضہ کسے کہتے ہیں اگلا کوشن ہے جملے کا وہ حصہ جو کسی بات کی وضاحت یا اس کی کسی شرط کو بیان کرنے کیلئے لکھا جائے اسے جملے معترضہ کہتے ہیں تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشن ڈسکس کی اسی امید کے ساتھ میں کہ آنے والے اگزام میں یہ کوشن آپ کے لئے ضرور حلفل ثابت ہوں گے تو اس سیشن کو آپ سبھی لوگ ان سبھی سٹڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو اس بار یو پی بورٹ کا اگزام دینے والے ہیں یعنی ہائی سکول کا اگزام دینے والے ہیں کلاس ٹنٹ ابدو کا اگزام دینے والے ہیں کیونکہ اس طرح کی کلاسز کے ابھی بہت سارے سٹڈنٹس ہیں جو منتظر رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں انہیں اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہیں تو آپ سبھی لوگ کی ذریعہ ہیں اس کلاس کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے مستفید ہو سکیں تو آج کے سیشن کو یہی طرح رہتے ہیں بل تیبلی کلاس میں تب تک لے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا